بہت سپیشل بچے میرے سامنے کھڑے ہیں بہت اچھا آپ نے قومی ترانہ پڑھا بہت اچھا آپ نے جو ترانے تھے وہ پڑھے شاباش اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ آپ نے بہت اچھا ترانہ پڑھا جو بوئی سکاؤٹس سکول کے جو بچے یہاں پر موجود ہیں میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں محضرت خواتین و حضرات میرے پروفانڈ گراتیتیوڈ to the esteemed members of the diplomatic community present here thank you for being a part of Pakistan Day celebrations I welcome you all from the core of my heart thank you very much میں آج آپ کو پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کی ستتر بھی سالگرہ پہ دل کی جہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا پاکستان جیسی دھرتی سے نوازا اور آج پاکستان ستتر برس میں شامل ہو گیا ہے داخل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو صدا قائم اور دائم شاد و آباد رکھیں میں خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے ہمارے جو ملک کی باگ دوڑے ان کے ہاتھ میں ہوئی انشاءاللہ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں ابھی انہوں نے بچوں نے پڑھا کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا لیکن آج جہاں پر ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو میں اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اس سوال کے بارے میں ضرور سوچنا میرے رائٹ سائٹ پہ ہمارے جو بیوروکرائٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں پولیس کے جوان کھڑے ہیں بچے بیٹھے ہیں خواتینوں حضرات ہیں ہمارے پارلیمنٹیریلز موجود ہیں ہمارے منسٹرز موجود ہیں میڈیا کے حضرات موجود ہیں میں سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم پائندہ قوم ہیں لیکن کیا ہم زندہ قوم ہیں یہ سوال میں آپ کے ساتھ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا جواب ضرور سوچنا ہمارا جو جھنڈا ہے آپ سب نے بھی وہ لمحہ بہت خوشی سے سیلیبریٹ کیا ہوگا میں نے بھی کیا کل میں میاں چننو گئی ارشد ندیم کے پاس اور میں اس کو ٹربیوٹ پیش کرنے گئی تھی کہ جب وہ مومنٹ آیا جب اولمپکس میں سٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈل ملا تو جس لمحے پاکستان کا جھنڈا بچوں دھیان سے سننا پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سب سے اوپر چلا گیا اور پورے سٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی تنانا جب گونج رہا تھا تو میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا لیکن یہ مومنٹس بچوں یہ ون آف نہیں ہونے چاہئے یہ دہائیوں کے بعد نہیں آنے چاہئے یہ مومنٹس ہر روز آنے چاہئے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں ہماری قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے رو ٹیلنٹ ہے انٹیپ ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ ہے اور میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہتی ہوں چاہے وہ یہ سپیشل بچے ہوں دفرنٹلی ایبل بچے ہوں یا وہ یہ جو میرے سامنے فیوچر جینریشنز بیٹھی ہیں ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ تھوڑا سا اگر انیبزنگ انوائرمنٹ ان کو ملے تو یہ انشاءاللہ تعالی اس قوم کو اس ملک کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی یہ جو جھنڈے ہمارے سامنے ہیں ان بچوں نے بھی پکڑے ہوئے ہیں اس جھنڈے میں سبز اور سفید رنگ ہے تو سبز رنگ کے ساتھ جو سفید رنگ ہے جن کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں جو مائنورٹیز کی علامت ہے میں تمام پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا یہ وطن ہمارا ہے اتنا موسیقا موسیقا